اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و ناظرات سخاوت حسین سندرالوی المیتی ٹی وی کے پروریم اعمالِ رجب کی دوسری قسط کے ساتھ حاضرِ خدمت ہے سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ساتھ ہی دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اعمالِ رجب بجالانے کی روزے رکھنے کی نمازیں پڑھنے کی اور دعائیں کرنے کی توفیقِ خیر مرحمت فرمائیں اور جو آج تک روزے رکھ چکے ہیں نمازیں پڑھ چکے ہیں اور اعمال بجال آ چکے ہیں اللہ ان کے آمال کو قبول کرے اور باقی ماندہ آمال کی اللہ ہم سب کو توفیقِ خیر مرحمت فرمائیں اعمالِ رجب کے پہلے پروگرام میں ہم نے تقریباً آپ کو پندرہ رجب تک کے آمال بتائے تھے نمازیں بھی بتائیں تھی اور جو لیلت الرغائب کے بارے میں بھی عرض کیا تھا ایک عمل جو اس پروگرام میں بیان نہیں ہو سکا پہلے میں اس کو بیان کرتا ہوں اور اگر آپ کال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 267 341 7176 کال کر کے آپ شامل ہو سکتے ہیں کوئی سوال پوچھنا چاہیں ضروری کال کریں صرف کرٹسی میں بے شک کال نہ کریں اگر کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو کال کریں یا کوئی کامنٹس دینے ہیں تو کال کریں رجب کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے رجب کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے استغفار کا مہینہ ہے اس مہینے میں کوئی ایک روزہ بھی رکھ لے تو جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے اس مہینے میں یا من ارجوہ لے کل خیر و آمن سختہہ عند کل شر یا من یعطی کثیر بالقلین یا من یعطی من سعالہ یا من یعطی من لم یسعالہ و من لم یعرفہ تعننن منہ و رحمہ اعتنی بمسالتی ایاکا جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر آخرہ و صرف انی بمسالتی ایاکا جمیع شر الدنیا و شر آخرہ ف انہو غیر منقوس ما اعتید و زدلی من فضل کا یا کریم یازل جلال والاکرام یازل نعمائی والجود یازل منی والطول حرم شیبتی اللہ نار بحرمت محمد و آلیل اتحاد یہ دعا پڑھنے کی بڑی تحقید ہے ہر فریضہ نماز کے بعد استغفر اللہ و اسہلہ ایتوب علیہ استغفر اللہ ربی و اتوبو الیہ اور کئی سیغے استغفار کے اس مہینے میں پڑھنے کی تحقید ہے ایک ہزار مرتبہ بھی استغفار پڑھنے کی تحقید بیان کی گئی ہے رجب المرجب کے مہینے کی ہر رات کی اپنی نمازیں ہیں ہر دن کے اپنے آمال ہیں شب و روز کے مشترکہ آمال بھی ہیں شب و روز کے مخصوص آمال بھی ہیں پہلی کال ہم لے رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم آمال رجب کی دوسری قسط میں آپ کو باقی آمال بتائیں گے دیکھتے ہیں پہلے کونے اور کیا کہتے ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ منیو جورسی سے بہت رہا جی سر تو آپ یہ بتائیں لاؤنگ ایلر میں آپ نے ایک مجلس پڑھی تھی رجب صاحب کو کون سی نماز ہوتی بہت نمازشی نیو جورسی سے بھائی کال فرمارے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ سات رجب کی نماز تو میں ابھی سب سے پہلے وہی بیان کرتا ہوں یہ میں نے کسی بھی ٹی وی پروگرام میں اس سے پہلے بیان نہیں کی اس لیے کہ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں منازل آخرت کی اور یہ میں نے سات رجب کی جو نماز ہے یہ شیخ المحدفین شیخ عباس کمی کی کتاب زاد الاخرت کے عربی نسخے سے میں نے حاصل کی ہے میں ابھی آپ کو سب سے پہلے بلکہ یہی نماز بتاتا ہوں جو میں نے زندگی میں آج تک نہیں بتائی ہے اس میں نماز کو آپ کی خدماتِ آلیہ میں بیان کر رہا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے احباب اس نماز کو آئندہ سالوں میں اس سال تو خیر وقت گزر گیا ہے مگر یہ عامال آئندہ سالوں میں بھی لگائی جاتے رہیں گے یوٹیوب میں بھی ہوں گے تو اتفاق سے اس دن سات رجب تھی جس دن میں عزر علی زہدی ابن مزر علی زہدی کی مئیلس پڑھنے کے لیے چیروں کی شاہ نجف میں گیا تھا اور جس کا تذکرہ ابھی حاجی صاحب نے بھی فرمایا ہے اور اس نماز کی جو خصوصیت ہے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہ نماز پڑھ لے تو اللہ عزوجلہ اس بندے کو جعلہ اللہ تحت ارشی ویستغفر لہ الملائکت اللہ اپنے ارش کے نیچے اس کو جگہ دیتا ہے اور اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یہ نماز ہم ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کریں گے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی پہلی کال جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وہ سات رجب والی نماز آج ہم سات رجب والی نماز بھی بتائیں گے اور ستائیس رجب کے جو آمال ہیں آج ہم وہ بھی آپ کی خدمات عالیہ میں بیان کریں گے کیونکہ وہ جو آمال ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حباب تک وہ آمال پہنچنے چاہیے ہم اس بات کے شکر گزار بھی ہیں کہ ہمارے امریکہ میں مقیم کینڈا میں مقیم بہت سارے بھائی بہنوں نے میربانی فرمائی ہے اور ہمارے بیان کردہ آمال سے استفادہ کیا ہے المہدی ٹی وی کے پروگرام سے انہوں نے متاثر ہو کر روزے بھی رکھے ہیں الحمدللہ تو یہ ہمارے لئے بہت اہم چیز ہے اللہ کا خلق شکر ہے کہ ہم اپنے بھائی بہنوں تک اپنے آباب تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اور یہ پیغام ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ہمارے بھائی بہنوں تک پہنچ رہا ہے لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے آباب تک یہ جو پیغام اس وقت پہنچ رہا ہے وہ بحمدللہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہمارے آباب اس سلسلے میں کافی تدیون کے قریب ہو رہے ہیں اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق دے سب سے پہلے تو میں قبل اس کے سات رجب کی میں نماز بتاؤں میں پہلے آپ کو جو ستائیس رجب کے بارے میں میں آپ کو عامال بتانے جا رہا ہوں جو ستائیس کی شب ہے بے ست کی رات اس کے بارے میں امام محمد تقی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا رجب میں ایک ایسی رات ہے جو بہتر ہے ہر اس چیز سے جس پر سورج چمکتا ہے اور وہ ستائیس رجب کی رات ہے جس کی سب پیغمبر اسلام مبوس برسالت ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ اس شب میں اگر عبادت کریں تو ان کو ساٹھ سال کی عبادت کا ثواب ملے گا شب میں عراج اور روز بے ست کا روزہ اگر رکھیں تو احادیث موجود ہیں کہ ستر سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے امام محمد تقی جواب علیہ السلام سے بقاعدہ پوچھا گیا کہ اس شب کے کیا عمال ہیں ستائیس کے آپ نے جو جواب دیا ہے میں دوسرے کالر کے بعد ارز کروں گا دیکھتے ہیں دوسرے کالر کون ہیں اور عمال رجب کی دوسری قسم میں ہم سے کیا کہنے چاہتے ہیں سلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں حدیث آر بل رہی ہوں اور میں یہ پوچھتے چاہتے ہیں رجب کی مہینے میں مستحب نمازوں پڑھنے کی بجائے اگر مستحب نمازوں پڑھی جائے تو کیسا ہے بہت شکریہ حدیث آرہ اللہ کو سلامت رکھے آپ کے خاندان کو بڑی خوبصورت یہ تجویز بھی ہے اور سوال بھی ہے حدیث آرہ پوچھتی ہیں کہ اگر مستحب نمازوں کی بجائے واجب پڑھ لی جائیں تو جواب یہ ہے کہ واجب ادا بھی ہو جائیں گی ان کی قضاء ادا ہو جائے گی اور ثواب جو رجب کی نمازوں کا ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا بہت شکریہ اللہ کریم آپ کو زندہ سلامت رکھیں ماشاءاللہ دوسری کال حدیث آرہ کی تھی وہ یہ کہتی ہے کہ کیونکہ اکثر لوگ ہمارے وہ ہیں جن کی نمازیں بچاروں کی قضاء ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی نمازیں قضاء پڑھیں غفلت کی وجہ سے حتیٰ کہ ڈیلی جو سنت نمازیں ہیں اگر آپ ان کو بھی بے شک واجب قضاء پڑھ لیں تو سنت کا بھی ثواب آپ کو ہو جائے گا جیسے اگر کوئی شخص مغربین کی نماز پڑھ رہا ہے اور پڑھنے کے بعد دو دو رکعت کر کے فجر قضاء پڑھ لیتا ہے تو اس کو چار رکعت نمازیں نوافل کا ثواب بھی مل جائے گا اور اس کی قضاء بھی ادا ہو جائے گی ادائیگی قضاء بھی ہو جائے گی بہت شکریہ آپ کال کر رہے ہیں اور واج بھی کر رہے ہیں اللہ کریم آپ کو زندہ و سلامت رکھے رجب کے حمال کی دوسری قصد کے ساتھ ہم آپ کی خدمات عالیہ میں حاضر امام محمد تقیی علیہ السلام نے کہا جب نمازیں عشاء بجالہ چکے تو آدھی رات سے قبل جب چاہے بیدار ہو اور بارک رکعت نماز بجالائے ہر رکعت میں سورہ حمد اور چھوٹے مفصل سوروں میں سے مفصل سورہ سورہ محمد سے لے کر آخر قرآن تک ان کو مفصل یعنی فصل فصل والے سورے کہا جاتا ہے تفصیل والے ہر دو رکعت پر سلام پھیرے اور نمازوں کے بعد فارغ ہو تو سلام کے بعد بیٹھ کر سورہ حمد کو سات مرتبہ معوزتین یعنی سورہ فلق اور سورہ الناس کو سات سات مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کو بھی سات سات مرتبہ اور اِنَّا اَنزَلْنَاهُ کو بھی اور آیت الکرسی کو بھی سات مرتبہ بیٹھ کر پڑے اور اس کے بعد یہ دعا پڑے الحمدللہ لذی لم يتخذ ولدن ولم يکن لہو شریکن فی الملک ولم يکن لہو ولیون من الظل وکبر و تکبیرا اللہمینی سالوکا بِمَعَاقِدِ عِزَّكَ عَلَىٰ أَرْكَانِ اَرْشِقْ وَمُنْتَحْرَحْمَتِ مِنْ کِتَابِكَ وَبِيْسْوِكَ الْأَعْزَمِ 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 وَذِكْرِكَ الْأَعْلَ الْأَعْلَ الْأَعْلَىٰ وَبِكَلِمَاتِكَ طَامَّاتِ انتو صلی على محمد وآل محمد وَانْتَ فَعَلَ بِي مَا اَنْتَ اَهْلُ یہاں پر اپنی حاجتیں بیان کریں شبے میں عراج میں غسل بھی مستحب ہے اور جو پندرہ رجب کی نماز ہم بیان کر چکے ہیں پہلے اپنے پروگرام میں وہ بھی اس میں بجا لائی جائے گی عمل ام دعوود ہم ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں اور پندرہ رجب کی جو نمازیں ہیں ان کی ڈیٹیل بھی ہم پہلے ارز کر چکے ہیں تو پندرہ رجب کی جو رات کی نمازیں ہیں وہ اس شب میں پڑھی جائیں گی روز پندرہ کی عامال الگ ہیں شب پانس دہوں کی عامال الگ ہیں شب پانس دہوں میں میں تذکر کا طور پر دوبارہ ارز کر دیتا ہوں کہ جو پندرہ رجب کی رات ہے اس کے عامال میں ہم نے بیان کیا تھا غسل مستحب ہے پوری رات جاگنا مستحب ہے زیارت امام حسین علیہ السلام مستحب ہے چھے رکت نماز ہے جو تیرویں کی رات میں ذکر ہو چکی ہے وہ پڑھنی ہے اور تیس رکت نماز ہے ہر رکت میں حمد ایک مرتبہ دس مرتبہ سورہ اخلاص بارہ رکت نماز ہے ہر دو رکت میں سلام ہے اور ہر رکت میں سورہ حمد توحید فلق ناس آیت رکرسی اور قدر ہر ایک چار مرتبہ پڑھ کے سلام پھیرے اور آخر میں کہا اللہ ہو اللہ ربی لا اشرکو بہی شایع تو یہ جو پندرہ رجب والی نماز ہے یہ بارہ رکت نماز خاص طور پر یہ آپ ستائیس کی شب میں بھی بجال ہے تیسرے کالرنیں دیکھتے ہیں کون ہیں اور کیا کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی خیریہ سے بہن آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ آپ کی جو کام کر رہے ہیں اللہ پنچن فاق آپ کو شکر جڑے اور مہت سے مومی مومنہ جو بھی آپ کے انہیں سب بیانات ان کو فالو کر رہے ہیں اور اللہ اللہ بہت شکریہ بہت نواز شاہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے مولانا صاحب یہ میں نے یہ کہنا تھا کہ تیرا سوڑا پندہ سے جو تھی سورہ یاسین مول سوڑا جو پندہ کی سورتیں تو یہ کھڑے ہوگی پڑھنی تھی نہیں بیٹھ گیا بیٹھ گیا بیٹھ گیا بیٹھ گیا نمازوں کو ہر سننی تھی نمازوں نماز کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تک کہ تحجید کی نماز کو بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے میں ابھی عرض کر رہا ہوں ابھی آبواج کرتی رہے میں ابھی بیان کر رہا ہوں اللہ کریم آپ کو بھی آپ کے پورے خاندان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ایک اور کالر نے دیکھتے ہیں کون ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو لائف لائف پروگرام ہے آمال رجب کے بارے میں اگر آپ کال کرنا چاہیں تو 267-341-7176 پہ کال کر لیں ہم آپ کی کال کو شامل کر لیں گے سوفار تین کال آئی ہیں اور یہ تیسری کال جو تھی یہ بہن عابدہ حسین کی تھی جو پینسر وینیا میں ہے میاں محمد حسین صاحب کی یہ بہت امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہے کہ یہ وہ ہماری بہن ہے جن کا چیک ہر مہینے پابندی کے ساتھ المہدی ٹی وی کے لیے آتا ہے اگر آج کے میرے پروگرام کے بعد کچھ اور بھی بہنیں بھائی ہمارے پابندی سے دینا شروع کر دیں کچھ لوگ ہیں جیسے ڈاکٹر ساجد مرزا صاحب ہیں اللہ ان کے والد اسغر مرزا کو جنت میں جگہ دے اور ان کی دونوں بہنوں کو اللہ شفا دے اور آپ سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے وہ باقاعدہ ہمارے ممبر ہیں جیسے لال حسین شاہ صاحب بخاری ہے اٹلانٹک سیڈی سے اٹک والے وہ بھی ہمارے باقاعدہ ممبر ہیں جنہوں نے کبھی بھی ناغہ نہیں کیا ہے ہمارے اگر یہ ممبر بہت کم رہ گئے ہیں بس یہی چند ایک ممبر ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک سو ڈالر اگر آپ ہر مہینے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں حدیہ بھیج دیں اس کو خمس کی سہم امام کی نیت کر لیں جب آپ کا خمس نکلے اس میں سے اس کو منحہ کر دیں یا صدقہ جاریہ کی نیت کر لیں تو ہمارے بہت سارے ایکسپینسز پورے ہو جائیں گے پرنہ یہ کئی سالوں سے آلماس چار سالوں سے تو میں ادھار اٹھا اٹھا کے ٹی وی کو چلا رہا نئے ایکوپمنٹ بھی ہمیں خریدنے پڑتے ہیں ابھی ہم نے نیا کمپیوٹر خریدا ہے ایک کمپیوٹر نیا خریدا ہے نیو یارک کے لیے نیوجرسی کے لیے نیا خریدا ہے ایک کیمرہ نیا خریدا ہے ظاہر سے بات ہے کہ کئی سالوں کے بعد یہ کیمرہ ایک کمپیوٹر جواب لے جاتے ہیں اور پھر منطلی ہماری جو اچھی خاصی جو قسطیں ہیں وہ جاتی ہیں ہماری جو ویب چل رہی ہے اس کے بھی خرچہ ہوتا ہے جو ہمارے ہم نے ایپل والوں کے لیے اور انڈرائیڈ والوں کے لیے جو ہم نے ایپ بنائی ہے اس کا بھی بقیدہ خرچہ ہوتا ہے یہ جو کمیونکیشن جاتی ہیں ان کا بھی بقیدہ خرچہ ہوتا ہے الیکٹسٹی کا انٹرنیٹ کا خرچہ ہوتا ہے اور جیسے جادو وغیرہ کو ہم بقیدہ پے کرتے ہیں اس کا الگ خرچہ ہوتا ہے اچھا خاصا ہمارا خرچہ ہے مگر انکم بالکل نہ ہونے کے برابر ہے رجب کا مہینہ ہے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے استغفار اور مغفرت والا مہینہ ہے جہنم کو حرام کرانے والا مہینہ ہے آپ سے گزارش کروں گا مولودین رجب کی وجہ سے مخصوصیوں کی وجہ سے رجب کی آپ حضرت و خواتین ذرا ایسی ممبرشپ لیجئے کہ ہمیں آپ کو کہنا نہ پڑے کارڈ کے اوپر چارج کرا سکتے ہیں کچھ لوگ کلاتے تھے وہ آل موز ختم ہو گیا ہے مہربانی کیجئے کارڈ پہ بھی آج چارج کرا سکتے ہیں پی پال سے بھی دے سکتے ہیں چیک بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ہم ایڈریس بھی اپنا لکھ دیتے ہیں آپ حضرت و خواتین نوڈ کر لیں البری فونڈیشن پیو باکس فائیب ٹو ون بیان نیو جرزی زیرو سیون زیرو زیرو ٹو پہ آپ چیک کروانہ کریں چیک آپ کے ٹیک سے بھی مستثنہ ہے اور خمس سے بھی مستثنہ آواج کر رہے ہیں پروگرام آمال رجب نمبر دو اور اس پروگرام میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا آمال کرنے چاہیے جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ جو ستائیس کی رات ہے اس میں ستائیس رجب کی جو رات ہے اس میں زیارت امیر المومنین علیہ السلام پڑھنے کا بڑا سواب ہے ابو عبداللہ محمد ابن بطوتہ جو علماء اہل سنت میں سے تھے چھ سو سال قبل انہوں نے سفر کیا تھا سفرنامہ ابن بطوتہ کے طور پر وہ شائع بھی ہوا ہے اپنے مکہ موزمہ سنید فیشرف کے سفر میں تذکر کرتے ہیں کہ روزہ امیر المومنین حضرت علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس شہر کے تمام شیعہ لوگ اس روزہ سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں ایک یہ ہے کہ ستائیس رجب کی رات جس کو وہ لیلت المحیہ کہتے ہیں زندہ ہونے کی رات اس میں عراق خوراسان فارس روم وغیرہ سے مشلول مفلوج زمینگیر محتاج اپا حج لولے لنگڑے وہاں جمع ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے اللہ سے امام علی کے صدقے میں اور ستائیس کی شب کے شب میراج کے صدقے میں شفا حاصل کرتے ہیں اس روایت کو اور عمالے شب میراج کو کنٹیلیو رکھا جائے گا چوتھے کالریں دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جنا خریص ہے بہت اچھے محمد اقبال صاحب نے کال کیا اللہ سلامت رکھے آپ کو بڑا اچھا سوال کیا ہے اصل میں جو سنت ہے سنتی عامال جو ہوتے ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی سنتی عامال میں جو قضا ہے وہ رمضان کی سنتوں کی ہے بعض اقوال میں یا پھر تحجد کی نماز کی ہے باقی سنتی جو عامال ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی جو لوگ عمل امید عبود پندرہ کو نہیں کر سکے وہ اگلے سال کا انتظار کریں البتہ شب میراج کے جو عامال ہیں وہ بجال ہیں جن کو میں ہوں تو اس سے کافی حد تک اس عمل کے نہ کرنے والوں کو کمپنسیشن مل جائے گی اللہ کریم آپ کی زندگی دراز فرمائے آپ کے اہل خانہ کو آپ کے بچوں بہوں کو آپ کے گرینڈ چلڈرن کو آپ کے تمام عائزہ و قربہ کو زندہ اور سلامت رکھیں شکریہ آپ نے کال کی اپنا بہت خیارہ کیے گا جزاکم اللہ خیر الجزا محمد اقبال صاحب بھی ہمارے بڑے محترم بھائی ہیں اور بڑے ملک محمد اقبال صاحب پرمننٹ ہمارے ویور بھی ہیں اور ماشاءاللہ معاونین میں سے اللہ کریم انہیں اور ان کے تمام خاندان کو سلامت رکھے عجر جزیل دیں تو یہ ابن بطوتہ کا کہنا یہ ہے کہ ذریع کے قریب وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں قرآن کی وہ تلاوت کرتے ہیں اور روزے کو دیکھتے جاتے ہیں آدھی رات یا دو تیائیس جب گزر جاتا ہے تو وہ لوگ جو بالکل حرکت نہیں کر سکتے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور انہیں کوئی مرض نہیں ہوتا اور ان کی زمان پہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ اللہ تعالی ہمیں اس شب میں شب داری کی توفیق خیر مرحمت فرمائے شب مراج کا جشن بھی کریں تمام میں شیعان علی علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کروں گا جو ہمارے امام بارگاہوں کے متولی ہیں جو ہمارے مراکس کے صدور ہیں سیکریٹیز ہیں انتظامیہ ہیں جو ہمارے مراکس کے ٹرسٹیز اور بورڈ آف ڈیریکٹرز کے میمبر ہیں جو ہماری مسجدوں کے متولی ہیں میں گزارش کروں گا کہ شب مراج کو بہت ٹھوم سے منائی ہے چراغان کیجئے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ شیعہ شب مراج کو کس طریقے سے مناتے ہیں شب مداری کا احتمام کیجئے اس سال تو اتفاق سے ویکنڈ پہ آ رہی ہے فرائیڈ نائٹ آ رہی ہے ساری رات کے بھی آمال اگر آپ کریں تو امریکہ اور کینڈا والے تو کم ہے کیونکہ آپ کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے ماشاءاللہ ہیٹ آپ کی کم نہیں ہوتی بجلی آپ کی نہیں جاتی ایسی آپ کے آف نہیں ہوتے کھانے کی آپ کو پرابلم نہیں ہے اب وہ فضاء وہ ہوا کی کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہے علاج کی بہترین فیسیلٹیز موجود ہیں اور دنیا کی بیسٹ جگہ پہ رہیچ کے لیے آپ آئے ہیں تو اس شب کو تو آپ شبیداری بھی فرمائیں تو کم ہے البتہ جو باہر والے ہندوستان پاکستان گلف سعودی عربیہ دبائی وغیرہ امارات میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جگہوں سے کالز میں آتی ہیں آسٹریلیا سے یورپ سے یوکے وغیرہ سے چائنا سے لوگ ہمارے پرابلم کو دیکھ رہے ہیں رشیہ سے مجھے کال رشیہ سے بھی آئی ہے ہم آپ کا پرابلم دیکھ رہے ہیں ابھی میں بلکہ بفلو گیا تھا فیض جعفری صاحب کے ہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پر ڈاکٹر شمس جعفری سے بھی ملقات ہوئی اور طاہر شاہ سے ملقات ہوئی حسن شاہ سے بھی ہوئی ترویر شاہ سے بھی ملقات ہوئی بہت سارے اور بھی آباب ہمیں ملے تو ماشاءاللہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ باقایدگی کے ساتھ المیدی ٹی وی کو وہاں دیکھ رہے ہیں کئی بہنیں بیٹیاں بھی ملی تو آپ حضرت و خواتین اگر خود دیکھ رہے ہیں تو دوسروں کو دعوت دیں المیدی ٹی وی کی ویورشپ بھی بڑھائیں میمبرشپ بھی بڑھائیں اگر ہمارے پاس پورے امریکہ میں سے پورے امریکہ میں سے سو میمبر بھی اگر ہمیں مل جائیں ایک سو میمبر اگر ہمارے پاس آ جائیں سو سو ڈالر کے تو ہمیں پھر کسی سے چندہ مانگنی کی ضرورت ایک کالر اور ہیں وہ شامل کرتے ہیں پھر میں اس کال کے بعد مزید آمال بتاتا ہوں ستائیس کے بھی باقی راتوں کے بھی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو سلام علیکم کالر آپ ہوگی ہے دوبارہ کال کرنے تو اس شب میں استفادہ کریں اس شب میں شب معراج میں بڑی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں بڑے موجزات ظاہر ہوتے ہیں بلد العمیم میں شیخ کفعمی نے اللہ میں انی اسعالوکا بالتجلل اعظم فی حاضح لیلت من شہر المعظم والمرسل المکرم انتو سلی علی محمد وآلہ وانتغفر لنا وما انتبہی منا اعلم یا من یعلم ولا نعلم اللہ مبارک لنا فی لیلتنا حادہ اللتی بے شرف الرسالت فضلتہ و بے کرامت کلتی اجللتہ و بالمحل الشریف اہللتہ الہ آخر یہ دعا پڑھنے کی بھی تحقید رقم کی گئی ہے شب معراج میں قبل اس کے کہ میں مبس کے آمال بیان کروں ایک کالور شامل کر رہا ہوں یہ پانچمی کالے دیکھتے ہیں کون ہیں اور کیا کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سلام علیکم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علام صاحب اثر بات کر رہا ہوں جی جی خیریہ بڑی مہربانہ بہت سلام علیکم بہت سلام علیکم اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ یہ بڑا چاپ نے تذکر دیا ہے ریمائنڈ کر آیا ہے کہ جو رجب کی ڈیٹس ہیں تاریخیں اس پر اگر جی ہم پروگرام کر چکے ہیں کئی بار چوبیس رجب یہ فتح خیبر ہے تو شیرِ خدا حلالِ مشکلات مولاِ کائنات مولاِ کل امیر المومنی امام المتقین سر اللہ فی العالمین لنگرِ آسمان و زمین حضرت علی بن عبی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ نے جنگ خیبر فتح کی ہے مرحب و انتر کو بچھاڑا ہے حارس کو مارا ہے اور اپنے دست مبارک پر آپ نے باقاعدہ دروادہ اٹھایا جس پر سے حضور کے ساتھی گزر کے گئے آج بھی قلع خیبر قلع قاموس مولا علی کی شجاعت اور بہادری کا اعلان کر رہا ہے تو اس فتح کے دن کو بڑے احتمام سے اور بڑی دھوم سے منانا چاہیے میں مراکز کی انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ان دنوں کو بہت بڑے احتمام کے ساتھ منائیں بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے صدباز جزاکم اللہ خیر الجزا صدباز نے کال کی اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ احتمام کے ساتھ دن نہیں مناتے تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ احتمام کے ساتھ باقاعدہ دن منائیں یہ بدھ کا دن آ رہا ہے منگل کی رات کو بھی منا سکتے ہیں اس سال اتفاق سے بدھ کا دن ہے تو ضرور کوئی نے کوئی جشن منانا چاہیے شب میں نہ منائیے گا کیونکہ وہ شب 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 شہادت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہو جائے گی تاہم آپ دن میں منالیں یا منگل کے دن منالیں منگل کو آپ انشاءاللہ عصد عباس کی اس تحریک کے بعد اس سال ہم اگرچہ ہم نے بھی اپنی کتاہی کا اعلان کرتے ہیں اس سے پہلے بڑے لیول پر نہیں منا سکے ہم انشاءاللہ منگل کو بشرت زندگی اس سال ہم منگل کو ضرور منائیں گے گیارہ تاریخ ہوگی دس تاریخ ہوگی دس تاریخ کو انشاءاللہ العزیز ہم اس دفعہ خیبر کا جشن مناتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں مناتے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور منائیں گے بلکہ میں بولانا ملک وسیم عباس صاحب سے کہوں گا کہ نیو جرسی کے اسٹوڈیو سے بھی اس پرگرام کو بڑے لیول پر کریں جیسے ماشاءاللہ وہ محفل ولایت کے تین پرگرام کر چکے ہیں تو جو شوارہ اکرام ہیں ہمارے جو قصیدہ خان وغیرہ ہیں وہ پڑھیں انشاءاللہ منگل کو ہم بھی بشرت حیات و بشرت توفیق اس دن کو منائیں گے بہت شکریہ حسد عباس آپ نے ہمیں ریوائنڈ کرایا ہے مجھے خود بھی اس کتائی کا احساس ہوا ہے اللہ تعالی ہماری کتائی سے درگزر فرمائے پانچ کالز آ چکی ہیں اب تک اور پانچ کالز ہی تقریبا مس ہو گئی ہے کوئی بات نہیں اگر آپ کال کرنا چاہے تو کال کر لیں اب میں ستائیس کے دن کے عمال بتا رہا ہوں پندرہ کے بھی زمین میں نے ارز کر دی اور باقی بھی انشاءاللہ میں عمال آپ کی خدمت میں بیان کروں گا لمبی لمبی دعائے میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ ملاذب فرمالیں مفاتی الجنان کی اندر توفت العمام کی اندر یا یہ میری کتاب ہے اس کتاب کا ہر مومن کے گھر میں ہونا ضروری ہے بلکہ ہر مسلمان کے گھر میں اس کو دکھا دیجئے توفہ درویش یہ جو ہماری کتاب ہے یہ بڑی زبردست کتاب ہے اس کو زوم ان کر کے دکھا دیں توفہ درویش میں میں نے سال بھر کے عامال لکھے ہیں اور یہ میری زندگی کی بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب اسی طریقے سے میری ایک اور کتاب ہے جسے ہمارے حسن بخاری صاحب نے اسپانسر کیا تھا توفت الاسلام فی المسائل والاہکام اس کے اندر بھی میں نے سال بھر کے عامال لکھے ہیں ذرہ سے ڈیفرنٹ ہیں ڈیٹیل سے لکھے ہیں آپ اس کتاب کو بھی ضرور حاصل کریں اللہ کریم آپ کو زندہ ہو سلامت رکھے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں عربی کی کتابیں ہیں کتابیں اقبال سید کی کفمی کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر باقاعدہ تفصیل سے عامال رجب کے بھی درچہ اب آئیے ذرا ستائیس کے دن کے عامال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ ستائیس کا دن یوم مبعص ہے بے ست کا دن اس دن حضور نے اعلان فرمایا تھا رسالت کا اس دن میں غسل سنت ہے روزہ سنت ہے چار بڑے روزوں میں سے یہ روزہ چار روزے ہیں بڑے سترہ ربی کا روزہ چار بڑے روزوں میں شامل ہے ستائیس رجب کا روزہ چار بڑے روزوں میں شامل ہے پچیس زیقات کا روزہ جس دن زمین بچھائی گئی عید دحو العرض ہے اور مولا کعنات حضرت علی 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 روزہ یہ چار روزے سب سے اہم روزے ہیں سنتی روزوں میں تیسرا عمل اس میں جیسے میں پہلے ارز کر چکا ہوں یہ روزہ آپ رکھ لیں تو ستر سال کے روزوں کے برابر ہے درود قصرت سے پڑھنا ہے ستائیس رجب کو قصرت سے درود پڑھیں حضور پاک اور مولا کائنات کی زیارت ہے اور اسی طریقے سے اور بھی عامال اس میں درج ہیں دن میں بھی پدر رجب والی جو رجب میں مینے میں عبادت کرنی چاہیے تو جو ریدوں ہوتے ہیں وہ ان کو عبادت کرنی چاہیے اور لڑائی نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں بتائیں شابہ 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 شکریہ بھائی نے ہمیں بڑی زبردست کال فرمائی ہے اللہ تعالی سلامت رکھ آپ کو فرماتے ہیں کہ رجب میں عورتوں کو چاہیے عبادت کریں بہت اچھی بات ہے لڑائی نہیں کرنی چاہیے لڑائی تو خیر عورتیں اللہ تعالی ان کو ہدایت کرے جو لڑائی کر رہی ہیں وہ خامخہ اپنی قبر انگاروں سے بڑھ رہی ہیں اور اپنی جہنم کا سامان کر رہی ہیں میں روایتوں میں ماں و بہن و بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ گھر کے محول کو جنت معاب رکھیے پھر آپ دو رکت بھی پڑھیں گی تو وہ ہزار رکت بن جائے گی اور اگر ہزار رکت پڑھیں گی اور گھر کا محول جہنم معاب ہوا تو دو رکت بھی شمار نہیں ہوں گی بہت شکریہ بھائی ہم آپ کے دکھ کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں ماشاء اللہ خیر الجزا ستائیس کے دن کے جو عامال ہیں ان میں دن کے جو عامال ہیں ان میں بھر رکت نماز ہے ہر رکت میں سورہ فاتح ایک مرتبہ اور دوسرہ سورہ جو مرضی پڑھ لیں فارغ ہونے کے بعد حمد توحید اور معوضت ہیں چار مرتبہ لا الہ الا 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 اکبر سبحان اللہ والحمد اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العظیم چار مرتبہ اللہ اللہ ربی لا عشر کو بیش چار مرتبہ لا عشر اردی احد چار مرتبہ ہر رکت کے بیچ میں ہر دو رکت کے بیچ میں الحمد اللہ اللہ لن یتخذ ولد ولم لہو شریک في الملک ولم یکل لہو ولیو من زل وکبر تکبیرا یا عدتی فی مدتی یا صاحبی فی شدتی یا ولیی فی نعمتی یا غیاسی فی رغبتی یا نجاحی فی حاجتی یا حافظی فی غیبتی یا کافی فی وحدتی یا انسی فی واجتی انت ساتر اورتی فلک الحمد وانت المقیل اثرتی فلک الحمد وانت المنعش وصرعتی فلک الحمد صلی على محمد وآل محمد وستر عورتی وآمن روعتی وقل اثرتی وصفح عن جرمی وتجاوز عن سیاتی فی اصحاب الجنت وعد صدق لذی کانو یوعدون یہ ہے اس کے درمیان پڑھنا ہے ہر دو رکعت کے بعد جب نماز سے فارغ ہو تو حمد اخلاص موستدین کافرون قدر اور آیت القرصی سات مرتبہ یہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں پندرہ کے عامال میں لا ایراء اللہ ہو اللہ اکبر سبحان اللہ ولا حور ولا قوت اللہ سات مرتبہ سات مرتبہ اللہ اللہ ربی لا اشرق بیش آہ یامن امر بال افوے والتجاوز کی دعا بھی لکھی گئی ہے یہ بھی مستحب ہے اس دن ستائیس کے دن یہ دعا بھی پڑھی جائے اور سید نے اقبال میں لکھایا اللہ مینی اصلوکا بن نجل الاعظم الدعا یہ بھی ہے اور آخر روز میں غسل کرنا بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور نماز سلمان فارسی بھی لکھی گئی ہے روایتوں میں کہ وہ بھی بڑی تحقیر ہے اس کی ایک کالور لے رہے ہیں آٹھ بھی کالے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دوبارہ فرمائیے سسٹر خالدہ بنگلہ دیش سے آئی ہیں وہ کہتی ہے کہ شگر کا علاج بتا دیں تو میں آپ کو کلکہ بتا دیتا ہوں کہ ایک آیت ہے یہ تین مرتبہ صبح پڑھیں تین مرتبہ شام کو پڑھیں اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے گا اور ایک نسخہ اور ہے یہ علاج ایت شام کازمی نے بتایا ہے اور ان کا مجرب ہے یہ اللہ انہیں شفا دے کہ آپ چار بھنڈی توری لے لیں اور دونوں طرف سے چاکو کے ساتھ کاٹ دیں کاٹتے وقت احتیاط کرنا کہ کہیں انگلی پہ نہ رکھ جائے احتیاط سے کھڑا کر کے کھڑا رکھ کے اسے کاٹیے گا پورا نہ کاٹیں اس طرح کے پانی کے اندر سے وہ بقیدہ لب لبا نکل آئے جو اندر مادہ ہوتا ہے بھنڈی توری کے وہ بھنڈی میں سے جب وہ پانی نکلے گا پانی میں بھگو کے رکھ دیں پانی پینے اور بھنڈی کھا لیں یہ تجربہ ہے ایک مہینے کے اندر دوائی چھوڑ جائے گی اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے خالدہ بہن اللہ آپ کو شفا بھی دے اور جس جس کو شوبر ہے میں رجب کے مہینے کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی شوبر چھوڑے بہت حوالش خدا حافظ جزاک اللہ جزاک اللہ و خیر الجزا ماشاءاللہ آٹھ کالز آج بھی ہیں اور میں ابھی آپ کی خدماتِ آلیہ میں کچھ اور رجب کے عامال بتانے جا رہا ہوں میں شکر گزار بھی ہوں آپ تمام حضرات و خواتین کا جنہوں نے میربانی فرمائی ہے اور رجب کے عامال کو ملازہ فرمائے ہیں یہاں پر اگر آپ کال کرنا چاہیں 2673417176 پہ کال بھی فرما سکتے ہیں اللہ کی نیم آپ سب کو زندہ ہو سلامت رکھیں بہت ساری کالز ہم سے مصبی ہو گئی ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ لوگ دوبارہ کال کر لیں اگر ہماری بات سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو دوبارہ وہ کال فرما لیں کہ ابھی ہم کچھ دیر اور ہیں کچھ ہم نمازیں رجب کی بتانے جا رہے ہیں یہ ہمارا پرورام ہے دوسرا اس سے پہلا پرورام ہمارا ہو چکا ہے ہم اپنے عملے سے کہیں گے کہ وہ لکھنے عامال رجب قس نمبر ایک اور آج کی ہے عامال رجب قس نمبر دو اگر آپ اس میں کوئی بھی سوال کرنا چاہیں عامال رجب کے بارے میں آپ کال کر سکتے ہیں رجب کے عامال میں آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں فرمائیے عامال رجب کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں گے عامال رجب کے بارے میں 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 ایک تو لیلت اور رغائب کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں جو پہلی شب جمعہ ہوتی ہے اس کو آئندہ سالوں کے لئے مصرح کیجئے گا سات رجب کی نماز ہم بتا چکے ہیں اس کو مصرح کیجئے گا تیرہ اور چودہ اور پندرہ کے عامال کو مصرح کیجئے گا بلکہ ساری راتوں کے جو نمازیں ہیں ان کو آپ مصرح کیجئے گا پہلی رات میں رجب کی جو پہلی رات ہے پہلی تاریخ میں دس رکت نماز ہے ہر رکت میں ایک دفعہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے حضور نے فرمایا اے راوی اس نماز کے ساتھ ہی اللہ تیرے سارے گناہوں کو ماف کر دے اور تیری حفاظت کرے گا عذاب قبر سے عذاب قیامت سے برس سے جزام سے نمونیا سے پھوڑے پھنسی سے جو رجب کی پہلی تاریخ خود دو دو کر کے چار رکت نماز پڑھے گا حضور نے فرمایا پہلی رکت میں فاتحہ ایک مرتبہ اخلاص دس مرتبہ دوسری میں فاتحہ ایک مرتبہ اخلاص دس مرتبہ اور کافرون دس مرتبہ تیسری میں حمد ایک مرتبہ توحید دس مرتبہ تکاسر ایک مرتبہ چوتری رکت میں حمد ایک مرتبہ ایک مرتبہ سورہ توحید پچیس مرتبہ ایک مرتبہ حمد پچیس مرتبہ سورہ اخلاص اور آیت القرصی تین مرتبہ جو بھی دعا کرے گا اس کی قبول ہوگی سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قرمان ہوں یا رسول اللہ کوئی بہترین عمل بتائیے تو فرمایا جو مومن اور مومنہ اس رجب کے مہینے میں تیس رکعت نماز پڑھیں ہر رکعت میں فاتحہ ایک دفعہ توہید تین دفعہ کافرن تین دفعہ تو ان کا ہر گناہ مٹا دیا جائے گا چھوٹا ہو یا بڑھا اور ان رکعتوں کے عوض یوں سمجھا جائے گا کہ پورے مہینے کا روزہ دار ہو آئندہ سال تک اس کو نماز گزاروں میں محسوب کیا جائے گا دوسری رات میں دس رکعت نماز ہے ہر رکعت میں سورہ حمد ایک مرتبہ سورہ کافرون ایک مرتبہ خدا اس بندے کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تیسری رات میں دس رکعت نماز ہے دو دو کر کے پڑھنی ہے ہر رکعت میں سورہ حمد ایک مرتبہ نصر پانچ مرتبہ خدا اس کے لئے ایک قصر جنت میں تعمیر کرائے گا جو دنیا سے زیادہ لمبا چوڑا ہوگا جو سات زمینوں کے برابر ہوگا اور آسمان سے منادی ندا کرے گا کہ تم پیغمبروں اور صدیقین اور شہداء صالحین کے ہم سایہ بڑھوکے تیسرے دن کی بھی چار اکر نماز ہے دو دو کر کے پڑھنی ہے ایک دفعہ حمد اور آیات وَإِلَا حُکُمْ إِلَا حُمْ وَاحِدْ الٰہ شَدِی دُوْلْعَزَاب یہ یہاں تک اس کو کثیر عجر سواب ملے گا چوتھی رات سو رکعت نماز ہے پہلے رکعت میں حمد ایک مرتبہ فلق ایک دفعہ دوسرے رکعت میں حمد ایک دفعہ ناس ایک دفعہ ہر دو رکعت میں جو پڑھے گا آسمان سے ایک فرشتہ ناظر ہوگا اور اس نماز کا سواب قیامت کے دن تک لکھتا رہے گا یہ نمازی قیامت کے دن چودوی کے چاند کی طرح چمکتا ہوا آئے گا اور اصحاب الیمین میں قرار پائے گا اور اس کا عمل اتنا کام آئے گا کہ جب حساب کتاب ہوگا تو بہت سہل اور آسان ہوگا پانچوی رات چھے رکعت نماز ہے دو دو کر کے پڑھنی ہے ہر رکعت میں حمد ایک دفعہ توحید پچیس مرتبہ خدا اسے اتنا سواب دے گا جتنے چالیس نبیوں کے ساتھ رہ کے عبادت کیوں چالیس صدیقین چالیس شہیدوں کے ساتھ پولیس رات سے برق نور کے گھوڑے پر سوار ہو کر یہ گزرے گا چھتی رات میں دو رکعت نماز ہے ہر رکعت میں ایک دفعہ حمد سات دفعہ آیت و کرسی آسمان سے منادین ادا کرے گا ایک خدا کے بندے تم خدا کی حقیقی دوست ہو اور تمہارے لئے ہر حرف کے بدلے میں جو تم نے اس نماز میں پڑھا ہے ایک آدمی کی شفاعت کر سکو گی ستر ہزار نیکیاں درج ہوگی ہر نیکی خدا کے نزدیک دنیا کے پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوگی حضور نے فرمایا ہے جو رجب کی ساتوی رات چار رکعت نماز پڑھے دو دو کر کے ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فلق اور ناس تین تین دفعہ نماز سے فارغ ہو کر دس دفعہ رسول پاک اور ان کی حال پہ درود تو جب اس سے فارغ ہوگا تو باقیات السالحات سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ والا اکبر کو پڑھے گا خدا اپنے عرش کے سایہ کا نیچے اسے سایہ عطا کرے گا رمضان کے روزہ دار کی طرح سواب ہوگا ملائکہ اس کے لئے استغفار کریں گے جانکنی کے عالم میں اسے مدد ملے گی فشار قبر سے محفوظ رہے گا اس وقت تک نہیں مرے گا نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لیں رجب کی آٹھویں رات میں بیس رکعت نماز ہے دو دو کر کے پڑھنی ہے ہر رکعت میں حمد ایک دفعہ توحید اور سورہ قافرون فلق اور ناس تین تین دفعہ خدا اسے شاکرین و صابرین میں محسوب فرمائے گا اب بلند مقام ہوگا صدیقین میں اگر کوئی نمی رات دو رکعت نماز پڑھے رجب کی نمی رات ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ حمد پانچ دفعہ سورہ تکاسر تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں خدا اسے ماف کر دے گا سو حج اور سو عمرہ کا ثواب لے کر اٹھے گا ایک لاکھ رحمت اس پر نازل ہوگی جہنم سے اسے امان نامہ ملے گا اسی شہیدوں کے برابر ہوگا اگر وہ مرے گا حضور نے فرمایا اگر کوئی رجب کی دسویرات بار رکعت نماز پڑھے دو دو کر کے ہر رکعت میں ہم دیکھ دفعہ توحید تین مرتبہ خدا اس کے لئے قصر عودی سرخ یاکود سے بلند کرے گا دسویں دن بھی ایسی نماز اگر کوئی پڑھے گا تو وہی ثواب ملے گا جس دن امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے رسول پاک نے فرمایا اگر کوئی شخص گیار رجب کی رات بار رکعت نماز پڑھے دو دو کر کے ہر رکعت میں ہم دیکھ دفعہ آیت رکرسی بارہ دفعہ خدا کیا وہ ایسا سمجھ لیا جائے گا جیسے تورا زبور اور انجیل و قرآن اور سارے آسمانی صحیفے اس نے پڑھ لیے اسے آسمانوں سے ندا دی جائے گی تم نیک عمل نیسرے سے اب بجارہ ہو سابقہ گناہ تو تمہارے سارے معاف کر دی تغمی نے فرمایا کہ رجب کی باروی رات کو دو رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں ہم دیکھ دفعہ اور آمن الرسول سے لے کر فانسرنا علی القوم الكافرین تک ایک مرتبہ اسے خدا نیکی کا حکم کرنے والوں میں آمرین بالمعروف میں اور ناہین ان المنکر میں شمار کرے اور ستر آدمیوں کو غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہوگا جو اولاد اسماعیل علیہ السلام سے تیرمی رجب کو دس رکعت نماز ہے دو دو کر کے پڑھنی ہے پہلے رکعت میں ہم ایک دفعہ تکاسر ایک دفعہ اس طرح باقی نماز گناہوں سے چھٹکا رہا ہو جائے گا عمل امی دعوت کے لیے یہ پہلا دن ہے بشارت ہو جائے گی ولادت باسعادت مولا کائنات بھی اسی دن میں بیس کے دن ہے تیرہ چودہ پندرہ ان میں آپ نے باقاعدہ روزے رکھنے ہیں اور جنہوں نے رکھے ہیں اللہ ان کے قبول کرے جو آئندہ سالوں میں رکھیں گے اللہ انہیں توفیق دے چودہ اور پندرہ قرآن میں دو صورتیں تین صورتیں دی گئی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی گئی کسی امت کو یاسین ملک اور توحید چودہ قرآن کو دو دو کر کے چار رکھت نماز پڑھنی ہے ہر رکھت میں حمد ایک دفعہ اور یہ صورتیں ایک ایک دفعہ پندرہ قرآن کو چھے رکھت پڑھنی ہے حمد ایک دفعہ اور یہ تین صورتیں ایک ایک دفعہ پندرہ رجب کے جو احمال ہیں وہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کئی بار دس رکھت نماز ہے دو دو کر کے ہر رکھت میں حمد ایک دفعہ توحید اور کافرون تین تین دفعہ لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک اللہ سے لے کر ولا ولدہ تک دعائی جو پہلے بھی ابھی پڑھ چکے ہیں ہاتھوں کو چیرے پہ ملنا ہے سونہ ستر رجب کی رات تیس تیس رکھت نماز ہے دو دو کر کے پڑھنی ہے ہر رکھت میں حمد ایک دفعہ توحید گیارہ دفعہ ستر شہیدوں کا ثواب ملے گا حضور نے فرمایا مہاردیب کی اٹھارویں رات کو دو رکھت نماز ہے ہر رکھت میں ایک دفعہ حمد توحید فرق اور ناس دست دست دفعہ جب تک نماز سے فارغ نہیں ہوگا فرشتے دعا کرتے رہیں گے اس نماز کے عوض سات خندقیں کھو دی جائیں گی اس کے اور جہنم کے درمیان ہر خندق کا فاصلہ زمین و آسمان جتنا ہوگا انیس رجب کی رات حضور نے فرمایا چار رکھت نماز ہے دو دو کر کے پڑھنی ہے ہر رکھت میں حمد ایک دفعہ آیت رکھت پندر دفعہ توحید پندر دفعہ بہت کثیر ثواب ہے اس کا خدا قیامت کے دن اس بندے کو رسوا نہیں کرے گا اور اس سے حساب ہی نہیں لے گا بیس رجب کی رات دو رکھت نماز پڑھے ہر رکھت میں سورہ حمد ایک دفعہ قدر پانچ دفعہ حضور نے فرمایا جو شخص یہ نماز ادا کرے گا جنہوں ان سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ کی نظر رحمت اس پہ ہوگی ایکیس رجب کی رات چار رکھت نماز دو دو کر کے پڑھنی ہے ہر رکھت میں سورہ حمد ایک دفعہ سورہ کو سر دس مرتبہ سورہ توحید دس مرتبہ اللہ کرامن قاتبین ملائکہ سے فرمائے گا اس کا کوئی گناہ ایک سال تک نہ لکھو اور ایک سال تک صرف نیکیاں ہی لکھتے جاؤ حضور نے فرمایا بائیس رجب کی رات ہر رکھت نماز ہے دو دو کر کے پڑھنی ہے ہر رکھت میں ہم دے ایک دفعہ کافروں سات مرتبہ نماز سے فارغ ہو دس مرتبہ درود دس مرتبہ استغفر اللہ عز و جل اس وقت تک دنیا سے نہ جائے گا جب تک جنت میں اپنا محل نہ دیکھ لے گا اور یہ اسلام پر مرے گا تیز شب کی تیز شب کی جو نماز ہے دو رکھت ہے ہر رکھت میں ایک دفعہ ہم پانچ مرتبہ زہا پڑھیں جتنے دنیا میں کافر مرد اور عورتیں ہیں اتنی ان کی تعداد کے برابر اس کو سواب ملے گا ستر حاجیوں جترہ سواب مل جائے گا ایسا سمجھو اس دو رکھت کے عوض کہ اس نے ایک ہزار جنازہ پڑھ لیا ہزار مریضوں کی عیادت کر لی ہے ہزار مسلمانوں کی حاجت پوری کر لی ہے جس کا سواب نو سو اعتقاف کے برابر نو سو طواف کے برابر اگر کوئی شخص رجب کے چوبیسویں دن چالیس سرکر نماز پڑھے دو دو کر کے ہم دیکھ دفعہ آمن الرسول والی بقرہ کی آیت ایک دفعہ اور ایک دفعہ تحید ہزار نے کیا اللہ اس کے نام عمال میں لکھے گا ہزار گناہ ختم ہو جائیں گے ہزار درجے بلند ہوں گے ہزار فرشتے آسمان سے اتریں گے ہاتھوں کو بلند کریں گے اس پر سلام بھیجیں گے اور اس کے لئے رزق کی دعا کریں گے اس نے گویل لیلت القدر کو پا لیا رجب کی پچیسویں رات میں بیس رکعت نمازیں دو دو کر کے پڑھنی ہے حمد ایک دفعہ آمن ورسول ایک دفعہ توحید ایک دفعہ اس کو آخرت کے عذاب سے اللہ محفوظ رکھے گا جان مال اس کی محفوظ رہے گی جگہ سے اٹھنے نہ پائے گا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ وہی دن ہے جس دن خیبر فتح ہوگی پچیس کا دن جو امام موسیق عاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے چھبیس رجب کی پچیس رجب کی جو نماز ہے دن گزار کے بارہ رکعت ہے دو دو کر کے ہر رکعت میں حمد ایک دفعہ چالیس دفعہ سورہ توحید تو نمازی سے ملائکہ مصافحہ کریں گے خدا اس کے بعد ستر فرشتے بھیجے گا جو اس کے لیے استغفار کریں گے تصویح و تعلیر کریں گے سواب اسے ملے گا ستائیس کے رات بارہ رکعت نماز ہے امام موسیق عاظم علیہ السلام کی یہ روایت ہے ہر رکعت میں حمد فلق ناس اور توحید کو حمد ایک مرتبہ اور باقی چار چار مرتبہ نماز سے فارغ ہو تو لا الہ الا اللہ پہلے یہ بیار کر چکے ہیں ستائیس رجب کے عامال سارے کے سارے بیان کر چکے ہیں مزید آپ کو زحمت نہیں دیں گے زحمت نہیں دیں گے اٹھائیس کی رات اٹھائیس کی رات کی بھی عبادت ہے بارہ رکعت نماز ہے ہم دیکھ دفعہ اعلیٰ دس مرتبہ قدر دس مرتبہ دونوں صورتوں میں اور بارہ دو دو کر کے پڑھنی ہے سو دفعہ استغفار سو دفعہ درود جتنے ملائکہ عبادت کر سکتے ہیں اتنا سواب مل جائے گا انتیس کو بھی ایسے اور تیس کی رات میں دس رکعت نماز دو دو کر کے پڑھنی ہے ہم دیکھ دفعہ توحید دس مرتبہ خدا جنت الفردوز میں سات شہر عطا کرے گا قبر سے نکلے گا تو چودمی کے چاند کی طرح اس کا چہرہ ہوگا برخ رفتاری سے گزرے گا جہنم سے پروانہ نجات مل جائے گا آخری دن تیس کا دن اگر ہو یا انتیس کا دن آخری جو دن ہو دو دو کر کے تس رکعت نماز ہے ہم دیکھ دفعہ توحید کافرون تین تین دفعہ ہاتھوں کا آسمان کی طرف بلند کرے گا لا الہ الا اللہ وعدو لا شریک لہو الملک ولہو الحمدو یوئی ویمید ووحی لا یمود بھید الخیر ووالا کل شہن قدیر وصل اللہ علی محمد وعالی تاہرین ولا حول ولا قوة لباللہ العلی العظیم یہ کچھ عامال سارے تو خیر میں بیان نہیں کر سکا کچھ عامال مفاتی سے کچھ میں نے توفہ درویش سے کچھ توفت الاسلام سے میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں بیان کر دی ہیں کچھ میں نے اپنے حافظے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رجب کی نمازیں بھی پڑھ سکیں رجب کے روزے بھی رکھ سکیں رجب کی تحریکوں کو بھی مخصوصیوں کو بھی منا سکیں آپ حضرات و خواتین یا ذہن نشین فرما لیے کہ پندرہ رجب کے دن امام حسین کی زیارت بھی ہے جو ہم نے اس دن میں پڑھائی بھی ہے ہم عامال کراتے ہیں سارے عامال رجب میں جو سب سے امپورٹنٹ عامال ہیں وہ جیسا میں نے عرض کیا ہے رجب کے روزے ہیں رجب کی پہلی کے عامال ہیں رجب کی ساتھ کی نماز ہے جس میں نمازی کا قرض اللہ ادا فرماتا ہے جس میں نمازی کے لیے حلال مشکلات ہو جاتی ہے سکرت الموت سے نمازی بچ جاتا ہے قبر میں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کرتا ساتھ رجب کی نماز پڑھنے والے کو یہ نماز بھی ہم نے اس سال پڑھائی ہے بقاعدہ اسی طریقے سے آپ حضرات و خواتین جو باقی ماندہ عامال ہیں پہلی قسط کو بھی دیکھ لیں دوسری کو بھی دیکھ لیں سرات مستقیم کے بھی کئی پروگرام ہم کر چکے ہیں اور ہم آج کال اپنا پیڈی اپ بھیجتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں اردو یا انگلیش میں ہم ان کو عامال ارسال کریں سال بھر کے تو وہ ہمیں المہدی ٹی وی ایٹ جی میل ڈاٹ کام پر یا ڈاکٹر سخاوت ایٹ جی میل ڈاٹ کام پہ ای میل کر لیں یا ایٹ فائی سکس ٹو سکس فائی سیون ایٹ سکس پہ مجھے کال کر لیں میں ان کا نمبر سیف کر کے ان کو وٹس اپ پہ یا میسج کے ذریعے یا وائبر کے ذریعے پی ڈی ایف بھیج دوں گا اب ہمارے پاس صرف ایک عمل اور باقی بچ گیا ہے اس کو ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں یہ ساتھ کی جو نماز ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ساتھ کے دن کی نماز ہے ساتھ کے دن کی نماز ساتھ رجب کی جو نماز ہے یہ کتاب ہے منازل الاخرت اس کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے سکرت الموت کے لیے جنت کا مقام مرنے سے قبل دیکھنے کے لیے قبضی روح کی آسانی کے لیے یہ نماز ہے اس نماز کو آپ بجالا سکتے ہیں وہ نماز پہلے میں بیان کر چکا ہوں تو کسی بھائی کی کال آئی تھی انہیں فرمایا تھا کہ ساتھ رجب کی نماز بتائیں تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ ساتھ رجب کو نماز پڑھنی ہے شبہ ہفتوں کو ہے یہ دن کی نہیں ہے یہ یاد رکھ لیے یعنی چھے اور ساتھ کی درمیانی رات کی ساتھ رجب کی رات کو نماز پڑھنی ہے اور یہ نماز چار رکت ہے اس کے نیت یہ ہے کہ ساتھ رجب کی شبہ ہفتوں میں رجب کی نماز پڑھتا ہوں پڑھتی ہوں سنت قربتاً الاللہ اور اس میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ دو دو کر کے پڑھنی ہے چار رکت نماز ہے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ ہر رکت میں اور ہر رکت میں تین تین مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس اور جب یہ پڑھ لیں تو پھر دس مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ از اللہ اللہ فی زل عرش اللہ اس بندے کو عرش کے نیچے جگہ دے گا وَأَعْتَهُ اللَّهُ سَوَابَ مَنْ سَامَ رَمَضَانِ اللہ اسے سائمِ مَاِ رَمَضَانِ کا ثواب دے گا وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَلَائِكَةُ اس کے لئے مغفرت کی دعا کریں گے حتیٰ يَفْرُغَ مِنْ حَاظِ الصَّلَاةِ وَاسْسَحَلَ عَلَيْهِ النَّزْعُ قبضِ روء اس کے لئے آسان ہوگی وَزَغْتَتِ الْقَبْرِ اور قبر کی سختی آسان ہو جائے گی وَلَا يَخْرُدُ مِنَ الدُّنِيَا حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اپنا مکان جنت میں نہ دیکھ لے وَيُؤْمِنُ اللَّهُ مِنَ الْفَضَى الْاَكْبَرِ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے فضاء اکبر سے بچائے گا اس کے ساتھ عالم جو عامال ہیں جب کہ وہ مکمل ہو گئے ہیں مگر میں ایک حدیہ دے رہا ہوں بلدولمین میں ایک دعا ہے کوئی شخص اگر دسور تو اس دعا کو پڑے ہیں یا رجب یا غیر رجب کبھی بھی پڑ سکتے ہیں تو اس کے چار ہزار کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور سکرات الموت سے اللہ محفوظ رکھے گا اس بندے کو قبر کی تنگی سے محفوظ رکھے گا جہنم کی سو رکاوٹوں اور مشکلات سے آسانی عطا فرمائے گا شر ابلیس سے اللہ بچائے گا اور ابلیس کے چمچوں سے بھی اللہ بچائے گا اللہ تعالیٰ خود اپنے خزانے سے اس بندے کا قرض ادا کرے گا ہر ہم و غم اس سے چلا جائے گا دکھ تکلیف اس سے چلی جائے گی وہ دعا یہ ہے اعتدتو لیکل حول لا الہ الا اللہ و لیکل ہم و غم ماشاء اللہ و لیکل نعمتن الحمدللہ و لیکل رجائن الشکر للہ و لیکل عجوبتن سبحان اللہ و لیکل زنبن استغفر اللہ و لیکل معصیتن انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون و لیکل زیقن حسبی اللہ و لیکل قضائن و قدر تفکلتو علیلہ و لیکل عدتن اعتصمتو باللہ و لیکل طاعتن و معصیتن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اگر کوئی بندہ یہ دس فرط پڑھ لے تو یہ سارے ثواب اس کو مل جائیں گے آپ حضرات و خواتی نے بڑی مہربانی کی پروگرام فاج کیا اس کے ساتھ ہی ہمارا اعمال رجب کی دوسری قسط کا پروگرام المہدی ٹی وی سے اس دعا کے ساتھ ختم ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو رجب کی نمازیں پڑھنے روزے رکھنے تسبیحات پڑھنے عبادت کرنے توبہ طلب کرنے استغفار کی توفیق عطا فرمائے ایک مرتبہ پھر عرض کروں گا المہدی ٹی وی کے ساتھ تعامل کیجئے ایک سو ڈالر کم از کم ہر خاندان ہم المہدی ٹی وی کو بھیج دے ہم المہدی ٹی وی کا ایڈریس دوبارہ یہاں ٹکر کے طور پر لگا رہے ہیں المہدی فاؤنڈیشن آپ نے چیک بنانا ہے المہدی فاؤنڈیشن کے نام پی او باکس فائف ٹو ون بیان بی اے وائی او این این ای نیو جرزی زیرو سیمن زیرو ٹو زیرو سیمن زیرو ٹو اس پر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں پی پال سے بھی آپ ہمیں پی کر سکتے ہیں کارڈ کے ذریعے بھی پی کر سکتے ہیں چیک او اکاؤنڈ کے ذریعے بھی آپ کسی بھی ذریعے خمس بھی دے سکتے ہیں صدقہ اجاریہ بھی دے سکتے ہیں آپ کے تمام ڈونیشنز کانٹیبوشنز ٹیکس ایکسامٹ ہیں اپنی دعاہ رجب میں ادعیہ رجب میں سلوات رجب میں تصویحات رجب میں سیام رجب میں عبادات رجب میں استغفار رجب میں البیدی ٹی وی کی ساری ٹیم کو بھی یاد رکھیے گا خاص طور پر مولانا وسیم عباد صاحب کو حسین رضا کو رفت مرزا کو اسی کے ساتھ یہ خادم آپ سے اجازت چاہتا ہے والسلام علیکم